موسیقی محزوز خواتین و حضرات اب میں جس ہستی کا تعریف آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں وہ کسی تعریف کے معتاج نہیں ہم شکر گزار ہیں ڈاکٹر تقیہ عبدی صاحب کے کہ انہوں نے اپنی بے پناہ و مصروفیات میں سے وقت نکالا ڈاکٹر تقیہ عبدی صاحب ایک ہمجہت شخصیت کے مالک ہیں بھائی پروفیشن آپ ڈاکٹر ہیں آپ نے طبقی آلہ تعلیم ہیدر آباد انڈیا برطانیہ امریکہ اور کینیڈا سے حاصل کی لیکن آپ کی وجہ شہرت آپ کا وہ کام ہے جو آپ نے علم و عدب کے میدان میں کیا ہے اب تک تقریباً 63 کتابیں اردو کلاسیکل شائری اور عدب پر لکھ چکے ہیں مولانا عزاد یونیورسٹی جمہو یونیورسٹی خوجہ مویندین چشتی یونیورسٹی لکنوں میں آپ ویزیٹنگ پروفیسر ہیں آپ نے مرزا غالب، مرزا دبیر، میر انیس، الطاف حسین حالی، علامہ اقبال، فیض احمد فیض اور دیگر شورائے کرام کے کلام پر متعدد کتابیں لکھی ہیں آپ کو مختلف ممالک اور مختلف اداروں سے بے شمار ایوارڈز مل چکے ہیں آپ اکثر اپنا تعرف صحت کے طبیب، اردو کے وکیل اور عدب کے مریض کے طور پر کراتے ہیں یہ ان کی آجزی اور ان کے ساری اور عالی ظرفی ہے ورنہ وہ ہمارے لئے عدب کے خادم، عدب کے حکیم، نفس شناف، عدب کے مرشد یا گروہ ہیں آپ ایک شفیق استاد کی حیثیت رکھتے ہیں جو اس طور میں ہماری فکری، عدوی، علمی پیاز کو بجانے میں مصروف عمل ہیں ڈاکٹر تقی عبدی صاحب عام طور پر عدیب، محقق اور شائر کی حیثیت سے پہچھانے جاتے ہیں لیکن ہمارا جو ان سے تعلق قائم ہوا اس کی بنیادی وجہ تصورت ہے ان لوگوں نے ڈاکٹر صاحب کو سنا ہے، پڑھا ہے وہ اس بات سے بہت خوبی واقف ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کا تصورت پر بہت وسیع مطالعہ اور گہری نظر ہیں ان کی اپنی پرسنل لائبریری میں تو ویسے بہت کتابیں ہیں لیکن صرف تصورت کے موضوع پر ہی ڈیر سو سے زائد کتابیں ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کو تصورت سے کتنا لگاؤ ہے میں آپ کے اور ڈاکٹر صاحب کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہوں گا اس سے پہلے کہ میں ڈاکٹر صاحب کو دعوت دوں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جنہوں نے اپنے کیمرے آن کیے میں ہیں وہ آف کر لیں اور کوشش کریں کہ اس لیکچر کو پوری توجہ سے سنیں اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ چیٹ باکس میں لکھ لیں یا ہینڈ ریس کر کے انمیوت کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں اگر وہ اس موضوع سے مطالق ہوا تو یقینا زیادہ بہتر ہے تو میں ملتمیس ہوں ڈاکٹر تقی عبدی صاحب سے کہ وہ ربائیات حضور قلندر بابا علیاء اور سیر و سلوک کے موضوع پر اپنے خیالات سے ہمیں مستفیص کریں ڈاکٹر تقی عبدی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اور سامعین بخصوص ابھی آپ نے دیکھا کہ کتنی گفتگو بہترین سلطان صاحب نے کی ہے میں ممنون ہوں اور آئیے ہم سب سے پہلے تو شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس خسم کے جو توسیل لیکچر اور گفتگو ہوتی ہے یہ آج کے کسویں صدی اور گلوبل ویلیج میں بہت اہمیت کی حامل ہے آج کا یہ پراشوب دور آج کا یہ ماحول جہاں پر انسان اپنی کمندے اپنے پھندے کہکشاں پر ڈال رہا ہے لیکن انسانیت کے لحاظ سے اخلاقی لحاظ سے معرفتی لحاظ سے بہت گرتا جا رہا ہے تو ایسے پراشوب دور میں ایسے گلوبل ویلیج میں یہ گفتگو جو خلندر بابا اولیاء سے منصوب ہے یہ تصوف کی گفتگو یہ عدبی چاشنی ربائیات کی گفتگو یہ ان کی تعلیمات کی گفتگو آج کے زخم پر مرہم کا کام کرے گی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم جس حصے میں دنیا کے رہ رہے ہیں یہ اپنے آپ کو سیویلائزڈ اور بڑا متمدن ملک کہتا ہے لیکن یہاں پر انسان ہیوان سے بھی بتر ہوتا جا رہا ہے آج جس دین سے اور مذہب سے ہمارا تعلق ہے اس کو دہشتگردوں کا مذہب اور دہشتگردوں کی آئین نامہ بنایا گیا تو اگر ہم آج کی دنیا کی عدالت میں یہ بتانے کی کوشش کریں کہ دین اسلام ایک امن محبت شانتی اخوت انسانی مساوات کا مذہب ہے تو ہم کو ہمارے اولیاؤں کی تعلیمات سے صرف استفادہ کرنا پڑے گا اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے تو عرضیہ کر رہا تھا کہ اس طبخاتی دور میں ہم جو کام کر رہے ہیں آج میں خلندر بابا اولیاء کی روایات پر گفتگو کروں گا ان کی شخصیت پر گفتگو کروں گا تو ہماری گفتگو چند مرحلوں میں ہوگی یہ جو ایک عام بے چینی اور غلط پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ تصوف کو اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا خرانِ مجید میں کوئی تذکرہ نہیں ہے ہمارے پاس وقت زیادہ نہیں ہے لیکن میں یہ بتا سکتا ہوں کہ حضورِ اکرم کے زمانے سے ہی اہلِ صفحہ موجود تھے اور یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا دیکھئے خاجہ حضرت خاجہ مہیندین چشتی فرماتے ہیں کہ حاجی جب حج کو جاتا ہے تو اپنے جسم سے کعبے کا تواف کرتا ہے لیکن ایک صوفی ایک عارف اپنے دل سے ارش کے گرد تواف کرتا ہے اور حجابِ عظمت کے گرد تواف کرتا ہے تاکہ اس کو ربِ کعبہ کی روئیت حاصل ہو تو مانی یہ ہیں کہ جب آپ کعبے کے پاس جا کر کہتے ہیں لبائک اللہمہ لبائک میں آگیا ہوں مالک تو ایک رب عبد اور معبود کے درمیان خائم ہوتا ہے جس کو اللہمہ اقبال نے کہا تھا میانِ کعبہو ما رمزس میانِ کعبہو بیت الحرام رمزس کہ جبریلِ امیرہ ہم خبر نیس ایک رب جو عبد اور معبود کے درمیان خائم ہوتا ہے حضرتِ جبریل جو رئیسِ ملک ہیں جو وحی لائے ہیں ان کو بھی خبر نہیں تو کیا کہہ رہے ہیں وہی خلندر اقبال بھی وہی گفتگو کر رہے ہیں کہ یہ خلندری کیا ہے یہ بندے کو اللہ سے ڈیریکٹ جو کمینکیشن ہوتا ہے اس کا نام ہے اسی وجہ سے جو ہمارے صوفیاء ہیں ان کی زندگی دیکھئے میں آؤں گا اپنے موضوع پر میں صرف یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ تصوف کو اشاروں اور اشار میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ تصوف نہ سائنس ہے نہ فلسفہ ہے نہ منطق ہے بلکہ تصوف ایک راہ عمل ہے جس میں نفسِ امارہ کی شکست اور نفسِ پاکیزہ کی پیروزی کی کوشش کی گئی وہی چیز جس کو زوخ دہلوی نے کہا نہنگو اجدہا وہ شیر و نر مارا تو کیا مارا؟ اگر تُن نه شیر کو مارا ہے اگر تُن نه ششَر کو مارا چا اگر تُن لکھ مارا چا اگر تُن ن کہ موزی کو مارتا ہے تو جب نفس امارہ کو مانتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں یعنی تصوف سے دین تعلیمات کیا ہیں خلندر بابا اوریا کے کہ دین انسان کی روح میں بس جائے اور عبد اور معبود کا رشتہ برخرار ہو جائے چنانچہ اس کی مدد سے شریعت اور طریقت کے ذریعے آپ حقیقت تک پہنچ رکھتے ہیں ایک شریعت ہے ایک طریقت ہے اور حقیقت تک جانے کے راستے ہیں یعنی شریعت کیا ہے شریعت قانون الہی کی پیروی ہے نماز پڑھو روزہ رکھو حج کو جاؤ زکاة دو اور طریقت کیا ہے طریقت بجس خدمت خلق نیس آپ دیکھ رہے ہیں خربت الہی کا نام طریقت ہے اللہ کے نزیق ہو جانا وہ تو ہے ہمارے نزیق ہمارے رکھ سے نزیق ہے طریقت بجس خدمت خلق نیس یعنی جب تک کہ آپ بندوں کی خدمت نہیں کریں گے آپ کو طریقت حاصل نہیں ہوتی بتسبیح وہ سجادہ وہ دلخنیس یہ جو ہے نمازیں پڑھتے چلے جائیے جانے مازوں پر مسلسل رہتے جائیے سجدے کرتے چلے جائیے یہ طریقت نہیں ہے اسی لئے مولانا رومی نے کہا تھا دل بدستارت کے حج اکبر اس دلوں کو جیت لو یہی تو حج اکبر ہے دل بدستارت کے حج اکبر اس از ہزاروں کعبہ یک دل بہتر اس ہزاروں کعبے کے تواف سے ایک دل کا تواف اہمیت رکھتا ہے یہ ہے تعلیمات تصور یہ ہے تعلیمات جو خلندر بابا اولیہ نے پیش کی ہیں آپ جانتے ہیں کہ وہ بلند شہر میں پیدا ہوئے اٹھارہ سو اٹھینوں میں ایٹین نائنٹی ایٹ میں اسی سال گزار کر بابا اولیہ نائنٹین سیونٹی نائن میں کراچی میں دفن ہوئے اقبال نے کہا تھا کہ نکل کر خانخواہوں سے ادا کر رسم شبیل کہ فخر خانخواہی ہے فقط اندوح و دلگیری جب وہ آئے ہیں ان کی زندگی دیکھئے یہ اسی سال کی زندگی آٹھ نو سال اپنے نانا تاجتی ناکپوری سے سیر و سلوک کے عرفان و روحانیت کے درس حاصل کر کر بلند شہر میں مدرسہ تمام کر کر علیگر جوائن کرتے ہیں صرف کمروں میں بیٹھ کر گوشہ نشنی نہیں کرتے پریکٹیکل لائف میں آ جاتے ہیں وہی چیز جو اقبال نے کہی تھی خوران مجید کی آیت ہے کہ انسان کچھ نہیں سوائے کوشش اور صحیح کے پریکٹیکل راہ عمل بتا رہے ہیں علیگر جوائن کرتے ہیں علیگر سے فارغ تحصیل ہو کر دہلی آتے ہیں دہلی میں ایز ای جرنلسٹ کام کرتے ہیں یعنی دنیا کے تمام چیز نبا رہے ہیں اور جب پاکستان بنتا ہے تخصیم ہند تو پاکستان آتے ہیں کراچی میں مقیم ہوتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر بھی لخم حلال حاصل کرنے کے لیے الیکٹرونک اپلیکنس اپلائنسز کی دکان لگاتے ہیں ادھر ڈان وغیرہ میں سب ایجٹر کی حیثیت سے کام کرتے ہیں لیکن خانخابی آپ جانتے ہیں عظیمیا کے نام سے اور ہاتھ میں خلم ہے کتابیں بھی لکھ رہے ہیں کیونکہ شاعر ہیں سید ہیں سید محمد عظیم کبھی لہو خلم کتاب لکھتے ہیں کبھی علم و عرفان کتاب لکھتے ہیں کبھی تذکرہ تاج ناکپوری لکھتے ہیں کبھی ڈائجسٹ مسلسل نکالتے ہیں روحانیت کا عظیمیا ڈائجسٹ روحانیت کا ڈائجسٹ نکالتے ہیں اور آج جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں یہ روبائیات جو ان کی زندگی میں پرنٹ نہیں ہوئی کیونکہ ان کا وسال تو چالیس سال پہلے ہو چکا لیکن یہ روبائیات پچیس سال پہلے میں عدیب کی ہیسیت سے شاعر کی ہیسیت سے جتنا کام روبائیات میں میں نے کیا ہے بہت کم لوگوں نے آپ دیکھتے ہیں کہ میں نے میرانیس کی روبائیات پر کتاب لکھی میں نے مرزا دبیر کی روبائیات پر کتاب لکھی میں نے تاشخ لکنوی کی روبائیات پر کتاب لکھی میں نے رشید لکنوی کی روبائیات پر کتاب لکھی یہ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں یہ بتانے کے لیے کہ میرا حرف موتبر ہے اردو روبائیات پر میری نظر ہے تو انیسویں صدی میں ہمارے پاس اگر دیکھیں تو تصوف کے شوراں نے مرسیہ نگاروں نے ہمیشہ ربائیہ سے انسانوں کی اخلاقی اور تہذیبی تہذیب اور معرفت کو ان کے روح میں بھر دیا اگر آپ دیکھیں لوگوں کو نہیں معلوم خاجہ میردرد جو صوفی تھے چار سو سے زیادہ ربائیہ تو انہوں نے فارسی میں لکھ کی ہیں آپ انیسویں صدی کے شورہ غالب کو دیکھ لیجئے ایک سو اکٹیش ربائیہ فارسی میں ہیں سولہ ربائیہ صرف اردو میں ملیں گی مرزا دبیر کے پاس تیرہ سو ربائیہ انیس کے پاس چھت سو ربائیہ غامدین جو صوفی تھے اٹھارہ سو ربائیہ لیکن جب بیسویں صدی میں ہم آئے ہیں تو ربائیہ کے نمبر آپ دیکھ رہے ہیں کوئی جوش کے پاس صادقین کے پاس بابا مغموم کے پاس امجد حیدربادی کے پاس اور یہ سو بیس وجہ سے میں بتا رہا ہوں بابا اولیہ کے پاس لیکن جتنی خوبصورت ربائیات اردو میں قلندر بابا اولیہ نے کہیں ہیں جس پر میں گفتگو کروں گا یہ میں تمہیدن گفتگو کر رہا ہوں کسی اور شاید نے نہیں کی لیکن ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس طرف ہم روتے ہیں کہ اردو کو زوال ہو رہا ہے لیکن ہم حقدار کو حق نہیں دیتے جب اتنی عمدہ ربائیات ہیں تو کیوں یہ زبان زدہ عام نہیں ہوئی بیسویں صدی میں دو عظیم شورا جنہوں نے تصوف پر زبردس ربائیات کہیں اردو میں ایک امجد حیدر آبادی اور دوسرے خلندر بابا اولیہ امجد حیدر آبادی سے ہم واقف ہیں دیکھئے دنوں کو جوڑنا اس زمانے کی ضرورت ہو گئی ہے یہ جو ہمارے گفتگو ہو رہی ہے یہ لیکچر جو ہیں یہ عبادت کا درجہ اس وجہ سے رکھتے ہیں کہ گمراہی اگنورنس اور پروپیگنڈا جو ہے چل رہا ہے یہاں تک کہ اتنی جررت بڑھ گئی ہے کہ لوگ تصوف کو کفر کہتے ہیں یہ تو ہماری بدبختی ہے حضرت خاجہ مہیندین چشتی فرماتے ہیں کہ اللہ اس شخص کو پسند کرتا ہے جس کی صحابت دریہ جیسی دریہ کیا کرتا ہے دریہ جب بہتا ہے تو وہ کسی کی زمین ہو وہ عیسائی کی زمین ہو وہ مسلمان کی زمین ہو وہ کسی گبر یا آتش پرس کی زمین ہو سب کو سہراب کرتا ہے جس کی صحابت دریہ جیسی جس کی توازو زمین جیسی زمین کا دل دیکھئے جو بین جاب بودیں درخت میں تبدیل کر دیتی ہے زمین ہر ایک کے گھر کو اپنی بنیاد عطا کرتی ہے اور جس کی شفقت آفتاب جیسی دھوپ جب نکلتی ہے روشنی سورج کی گرمی سورج کی کسی کے ہر ایک کے سہن میں ہر ایک کی چھت پر ہر ایک کے گھر میں داخل ہوتی ہے مولانا روم نے کہا تھا باز آ باز آ آنچے ہستی باز آ میرے طرف آ جا میری طرف آ جا تو جو کچھ بھی ہے میری طرف آ جا تو اگر تو گبر آتش پرستو بد پرستو بازا تو اگر گبر ہے مشرق ہے تو اگر آتش پرست ہے تو اگر بد پرست ہے میری طرف پلٹ کیا جا یہ درگاہ ماں درگاہ ناومید نہیں ہماری درگاہ ناومیدوں کی درگاہ نہیں ہے ست بار گر توبہ شکستی بازا تو نے سو بار بھی اگر توبہ کو توڑا ہے تو آجا یہاں پر پھر بھی تجھ کو معاف کیا جائے گا یہی تعلیمات ہم کو ایک سو نووت کے خریب جو ربائیات بابا خلندر کی ہیں ملیں گی لیکن میں آج ایک بالکل نیا موضوع بتانے کی کوشش کر رہا ہوں ان کی ربائی میں اس لیے یہ تمہید باندھ رہا ہوں سوفیوں کا مسئلہ یہ تھا کہ جب وہ ایک جگہ پہنچتے تو ان کو ترک دنیا نہیں بلکہ ترک لذات کی انہیں قیچی دی جاتی جب قیچی پیش کی گئی خواجہ صاحب کو تو خواجہ نے کہا مجھے قیچی مد دو میں یہاں کاٹنے کے لیے جدا کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں میں یہاں دلوں کو ملانے کے لیے آیا ہوں مجھے سوئی اور دھاگا دو تاکہ میں ملا سکوں تو آپ نے دیکھا مباش در پہ آزر کے حرچ خواہی کھون وہی حافظ جو تصوف کا شاعر ہے کہہ رہا ہے دلوں کو لوگوں کو مت دکھاؤ اس کے علاوہ جو چاہے کرو کیونکہ تصوف کی شریعت میں دل دکھانے کے علاوہ کوئی گناہ ہی نہیں ہے اس کے ہی پیرو ہمارے بابا اولیاء ہیں آتش لکھنوی بھی صوفی شاید بدخانہ توڑ دالیے مسجد کو ڈھائیے دل کو نہ توڑ یہ خدا کا مخام یہ تعلیمات تو آج ہم جو یہاں جمع ہوئے ہیں جو گفتگو کر رہے ہیں جس میں انسان سازی ہے سب سے بڑا کام تصوف کا انسان سازی ہے اپنے آپ کو ریفائنڈ کرنا اپنے آپ میں احساس سے تو وہ احساس کیسا فانی ہوتا ہے جب آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ اس دنیا میں عارضی ہیں یعنی سوفی کی تعلیم یہ ہے کہ فنا فی ذات ہم اپنی ذات میں فنا ہو جائیں تاکہ ذات اللہ میں ہمیشہ کے لیے بخا بن جائیں فنا فی شیخ سے فنا فی رسول اور فنا فی رسول سے فنا فی اللہ یہ راستہ ہے تصوف کا آپ نے دیکھا کہ اس دنیا میں یہ دنیا کیا ہے اس کو تقریبا تیس سے پینتیس ربائیات میں خلندر بابا اولیاء نے بیان کیا یہ امدہ شاعر میں ان کی تعلیمات پر گفتگو نہیں کر رہا ہوں وہ تو لوگ دوسرے کریں گے جو ایکسپرٹ ہیں میں اتنا جانتا ہوں کہ انہوں نے جو اپنا خلیفہ جو خلیفہ بنایا انہوں نے وہ حضرت شمشد دن عظیمی وہ تعلیمات کے بارے میں باتشت کریں گے میں تو ایک عدیب کی حیثیت سے ان کی ربائیات کا جائزہ لے رہا ہوں انہوں نے عظیمیہ ٹرس بھی خائم کیا میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ان کی تعلیمات کا مرکز عشق ہے آخر میں ہم ربائیات پیش کریں گے لیکن پہلے یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ تصوف کا جو مرکز ہے جو مہور ہے جو مبدہ ہے جو مصدر ہے یہ سب عشق ہے این شین خاف جو صوفی شورہ گزرے ہیں جیسے اتار کہتا ہے این شین و خاف را اندر کتب تفسیر نیس یعنی عشق کی تفسیر نہیں کی جا سکتی عشق کیا ہے نہیں بیان کیا جا سکتا آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہی محبت اور عشق کی گفتگو وہ عشق حاصل کرنے کے لئے پہلے آپ کو دنیا کے لذتوں سے دنیا کی محبت سے اپنے آپ کو دور رکھنا پڑتا خلندر بابا اولیاء کی ربائی سنیے بے سباتی اور بے ارزش دنیا کا کہ جب آپ کی زندگی میں دنیا کی حیثیت نہ رہے تو دنیا سے لگاؤ بھی کم ہو جاتا ہے بابا اولیاء کہتے ہیں دنیا تلسمات ہے ساری دنیا تلسمات کس کو کہتے ہیں یہ کرشم سازی یہ شعبد بازی these all different outlooks deceptive outlooks جس میں کوئی حقیقت نہیں تلسمات ہیں کرشم سازی ہے جادو گری ہے دنیا تلسمات ہے ساری دنیا کیا کہیے کہ ہے کیا یہ ہماری دنیا یہ دنیا کیا ہے کیا کہیں انگریزی میں ملتا ہے world is not fair اردو میں اور دوسرے میں کہتے ہیں دنیا دنی یعنی گری ہوئی چیز مٹی کا کھلونا ہے ہماری تخلیق مٹی کا کھلونا ہے یہ ساری دنیا بہت چار بسروں میں بابا اولیاء نے بہت بڑی بات کہہ دی یہ جو روبائی ہے روبائی عام شاعر نہیں کہہ سکتا روبائی اردو ادب میں روبائی فارسی کی ایجاد ہے تو یہ جو چار مصرے ہوتے ہیں صرف ایک ہی بہر میں کہہ جا سکتے ہیں جس کو بہر حضر کہتے ہیں اور اس کے دو خسمیں ہوتی ہیں ایک اخراب ایک اخرام تو چوبیس اوزان میں یہ کہی جاتی ہے ہم خوش نصیب یہاں پر اس بے بھی ہیں کہ اس وقت نارت امریکہ میں ربائی گو ایک عظیم شاید مامون ایمن بھی موجود ہیں جنہوں نے ہزاروں سے ربائیات کہیں ہیں مختلف ربائی صرف تصوف پر نہیں کہی جاتی ہمارے پاس تصوف پر ربائی کہنے والے بہت مہدوس شاعر ہیں اگر چیک وہ سنائی ہوں کہ گنجوی ہوں کہ اتار ہوں کہ سادھی ہوں کہ حافظ ہوں اور اردو میں وہ درد ہوں کہ غمجین ہوں کہ انیس اور دبیر ہوں کہ امجد حیدرابادی سے بابا خلندر تک خلندر بابا اولیاء تک آپ دیکھتے ہیں ربائیات لکھی گئیں سماجی حالات پر ربائیات لکھی گئیں عشقی حالات پر ربائیات لکھی گئیں ہر موضوع پر ہمارے پاس ربائیات ملتی ہیں لیکن تصوف کی ربائیات کا ایک رنگ الگ ہے مٹی کا کھلونا ہے ہماری تخلیخ آج کی ہماری گفتگو پوری اولیاء پر جو ہوگی صرف اسی مٹی اور جو غالب نے ایک شیر کہا تھا کہ ہرچند ہو مشاہد حق کی گفتگو جب کبھی بھی اللہ کی اس حکمت اور اللہ کی اولیہت کی گفتگو ہوگی ہرچند ہو مشاہد حق کی گفتگو بنتی نہیں ہے بادہ اور ساغر کہے بغیر جب تک کہ ہم سراہی کا ذکر نہ کریں ساغر کا ذکر نہ کریں اس میں شراب تہور کا ذکر نہ کریں جو یہاں پر شراب ارغوانی ہے جو حرام ہے اور وہ شراب تہور ہے میں نے کبھی ایک شیر کہا تھا پی لے اسے کہ اس کا نہ پینا حرام ہے ایک شراب وہ ہے جس کا پینا حرام ہے ایک شراب وہ ہے جس کا نہ پینا حرام ہے وہ شراب تہور ہے وہ شراب معرفت ہے وہ شراب عشق الہی ہے وہ شراب حس ہے جس میں فنا حاصل ہو کر بقا ملتی ہے وہ شراب ہے جس میں فنا فی رسول کی قیفیت ہے وہ شراب ہے جس میں نشہ عشق الہی ہے آج ہم اس پر بات آپ جانتے ہیں بابا اولیاء کی اس موضوع پر ہیں میری نظر میں اردو کا کوئی شاعر ایسا نہیں گزرا جس نے اس موضوع پر بنتی نہیں ہے بادہ و ساغل کہے بغیر پر ساٹھ ربائیات لکھی ہوں میری نظر میں اردو فارسی میں ہے اردو میں نہیں تو یہ ہماری بدبختی ہے کہ ہم نے اپنی آنکھوں کو ٹنل ویجن میں اتنا محدود کر لیا کہ ہم کوئی دوسری چیز دیکھی نہیں سکتی تو عرض یہ کر رہا ہوں مٹی کا کھلونا ہے ہماری تخلیق مٹی کا کھلونا ہے یہ ساری دنیا یعنی اولیاء یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو مٹی سے بنایا گیا تو بچہ کیا کرتا ہے مٹی کا کھلونا جو ہوتا ہے اس سے بچہ کھیلتا ہے کچھ دیا اس کے بعد وہ جب پھیک دیا جاتا ہے تو پھر وہ مٹی میں تبدیل ہو جاتا ہے یہ پوری کائنات بھی جو اتنی آپ کو رنگی نظر آرہی ہے یہ بھی ایک دن مسمار ہو جائے گی یاد غالب کا مصرہ خاک میں کیا صورتیں ہوں گی جو پنہ ہو گئیں خوبصورت چہرہ خوبصورت حسین آئیں جب زمین دوز ہو جائیں گی تو پھر وہ خاک ہی خاک ہو جائیں دنیا ایک کلسمات ہے ساری دنیا کیا کہیے کہ یہ ہماری دنیا مٹی کا کھلونا ہے ہماری تخلیق ہمارا وجود ایک مٹی کا کھلونا ہے مٹی کا کھلونا ہے یہ ساری دنیا تو آپ نے دیکھا ایک بہت مشہور زبان زدہ عام فارسی کی ربائی ہے جو لوگ پچاس کتابوں میں لکھے ہیں وہ سناتا ہوں پہلے اس کے بعد بابا آپ کو ربائی سناتا ہوں برسنگ زدم دوش صوبوی کاشی میں نے کل رات پتھر پر جو چینی کا کٹورہ تھا جس میں شراب پی جاتی ہے پھوڑ دیا مارک برسنگ زدم دوش صوبوی کاشی کل رات میں نے ساغر کو جو چینی سے بنا تھا پتھر پر مار کر توڑ دیا سرما شدم چون کر دم یہ عباشی یہ عباشی اس وجہ سے کر دیا میں نے کہ میں نشے میں لطپت تھا میں نشے میں تھا بامن بازبان حال میگف سبو اس ٹوٹے ہوئے پہلے نے مجھ سے اپنی زبان میں کہا میں چوتو بودم تونیس چومن باشی تو نے مجھے توڑ دیا میں تیری طرح تھا اور آئندہ تو بھی میری طرح سے ہوگا کیا کہہ رہا ہے خیام خیام یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو مٹی کا پیالہ ہے یہ مٹی کا پیالہ مٹی سے بنا ہے اور یہ جو مٹی آئی ہے یہ کسی انسان کے مرنے کے بعد اس کا جسم جو خاک اور مٹی بنا اس مٹی سے پیالہ تیار ہوا اور پیالے میں ہم نے شراب بھر کے پی اور جب یہ توڑ کر ایک شرابی چلا گیا تو اس پیالے نے کہا کل تو بھی یعنی میں کبھی انسان تھا خاک ہوا خاک سے ساغر بنا اور ساغر کو توڑ دیا کل تو بھی خاک ہوگا اور تیری خاک سے بھی روم نے کہا تھا خود کوزہ خود کوزہ گر خود رندے سبو کش انسان خود کوزہ ہے انسان خود کوزہ بناتا ہے انسان خود کوزے کی مٹھی ہے انسان خود کوزے میں شراب پیتا ہے خود برسر آن کوزہ خریدار برامت باشکست و روان شد وہ خود کوزے کو خریدتا ہے اس میں پیتا ہے اور اس کو توڑ کے چلا جاتا ہے آئیے دو آپ کو فارسی کی میں نے ربائیات سنائی اب دو ربائیات بابا کی سنیے اور بتائیے انصاف سے کیوں ہم ان ربائیوں سے واقف نہیں کیوں ہماری کتابوں میں ان ربائیوں کا ذکر نہیں کیوں ہم کو آپ کے یہ حسن یوسف کو آپ کے انصاف نہیں کرتے کہ ایسی ربائیات کو کبھی میں نے دیکھائی نہیں اور میں کہہ رہا ہوں کیونکہ میرا بہت زیادہ آپ کے ربائی پر کام ہے یہ مٹی یہ کوزہ ہے یہ کوزہ گر ہے یہ مٹی یہ کوزہ ہے یہ کوزہ گر ہے یہ مٹی ہزار شکل کا مہور ہے یہ مٹی ہی انگور ہے اور میں خانہ یہ مٹی ہی ساخے کا رخ انور ہے یہ جو خوبصورت چہرے دیکھ رہے ہیں یہ وہی مٹی ہے یہ وہی مٹی ہے جسے ساغر بنایا جا رہا ہے مٹی میں ہے دفن آدمی مٹی کا دوسری ربائی مٹی میں ہے دفن آدمی مٹی کا پتلا یہ جو آپ خوبصورتی دیکھ رہے ہیں یہ جو آپ بنا سنگار دیکھ رہے ہیں یہ ایک پیالہ ہے مٹی کا میں خار پیئیں گے جس پیالے میں شراب جو کل شراب پی جائے گی جس پیالے میں وہ پیالہ بنے گا کل اسی مٹی کا ہے کوئی اس سے بہتر ربائی کہنے والا ہم کو آپ کے ایکسپلین کرنا پڑتا ہے بتانا پڑتا ہے اور یہاں پر بابا کی روائی ہے مٹی میں ہے دفن آدمی مٹی کا پتلا ہے وہ ایک پیالہ بھری مٹی کا میں خار پیئیں گے جس میں پیالے میں شراب وہ پیالہ بنے گا کل اسی مٹی کا آپ دیکھ کیا کہتے ہیں اولیاء ماتھے پہ آیا تھی روشنی کی محراب رخصار اور لب جن کے تھے گوہر نایاب خسن کی تعریف کر رہے ہیں جن کے رخصار اور لب گوہر نایاب کی طرح سے تھے جن کی پیشانی آپ کے محراب کی روشنی کی طرح سے چمکتی تھی مٹی نے انہیں کیا امدہ ربائی سادے الفاظ میں شیرین بیان میں نرم لہجے میں عامی اور عالم جس کو سمجھ سکیں فلسفے کی گیرائی اور گہرائی کو لیے ہوئے یہی تو بڑی شاعری ہے میں اردو کے وکیل کی حیث سے بات کر رہا کہ ایسی خات میں کیا صورتیں ہوگی جو پینہ ہوگی غالب نے ایک مصرے میں کہا بابا علیہ نے بتا دیا کہ رخصار اور لب جن کے تھے گوہر نایاب مٹی نے انہیں بدل دیا مٹی میں یہ سب کیوں ہو رہا یہ سب باتیں کیوں کر رہے یہ بتانے کے لیے کہ دیکھ تو اس دنیا میں جو آیا ہے ایک عارضی زندگی لے کر آیا ہے یہاں پر خدمت کر کام کر عشق پیدا کر اللہ کے نزدیک ہو جا اور گزر جا اس وجہ سے کہ مٹی کا کھلونا کل مٹی میں مل جائے گا کیوں ہمارے بہت سے مذہبوں نے کہا خبرستانوں میں جاؤ تاکہ عبرت ہو تاکہ معلوم ہو کہ یہ دولت کیوں جمع کی جا رہی یہ بے سود ہے سکندر جب گیا تو دونوں ہاتھ اس کے آپ کے باہر سے یہ بات مگر بھول گیا ہے ساغر بابا اولیاء یہ بات مگر بھول گیا ہے ساغر انسان کی مٹی سے بنا ہے ساغر سوبار بنا ہے بن کے ٹوٹا ہے عظیم کتنی ہی شکستوں کی صدا ہے ساغر اگر تم ایک کٹورے کے ٹوٹنے سے سبق لینا چاہتے ہو تو جان لو کہ یہ انسان جو مٹی بن گیا ہے جو فنا ہو گیا ہے دیکھئے اس پوری دنیا میں سات بلیون افراد ہیں سات بلیون افراد اللہ پر موت آج تک کوئی شخص پیدا نہیں ہوا جس نے یہ کہا ہی کہ موت کو نہیں مانتا مگر وہ موت کو دینائل میں رکھتے ہیں موت کو سوچنے سے گھبراتے ہیں اگر موت کو سوچنے سے نہ گھبرائیں تو یہ پریزیڈنٹ الیکشن جو ہوا یہ ایک ہر شخص جو اپنی آخری عمر میں بھی ہے کس طریقے سے آپ کے اس من سب کو حاصل کرنا چاہتا ہے انسان مرتنے کے ایک دن پہلے تک کوئی کوشش اس طرح سے کرتا ہے کہ سامان سو برس کا ہے کل کی خبر نہیں سوفیہ یہ بتاتے ہیں زندگی عارضی ہے دنیا سے دور رہو خدمت کر کر چلے جاؤ یہ بات مگر بھول گیا ہے ساغر انسان کی مٹی سے بنا ہے ساغر سو بار بنا بن کے ٹوٹا ہے عظیم کتنی ہی شکستوں کی صدا ہے ساغر آپ دیکھ رہے ہیں گفتگو کر رہا ہوں یہ بتا رہا ہوں کہ سادے مصروں میں نرم الفاظوں میں کس خدر خوبصورت گفتگو کی جاری میر تخی میر نے کہا تھا یہی ذکر پہ ہوں مصحل اسے جانو مصحل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں تب خات کے پردوں سے انسان نکلتے سو گردشیں ہوتی ہیں فلک کی تو مٹی کے پردوں سے مٹی کے پردوں سے اس وقت انسان کا وجود ہوتا ہے آپ نے دیکھا کہ ہرچند ہو مشاہد حق کی گفتگو بنتی نہیں ہے بادہ اور ساغت کہے بغیر اردو عدب میں ساٹھ سے زیادہ ربائیات مجھے نہیں معلوم کتنی ربائیات بابا اولیاء کی گم ہو گئی ہیں کیونکہ ان کے انتخال کے تقریباً پندرہ سال بار شایع ہوئی ہیں یہ جو کہتے ہیں ہماری جو دنیا ہے اس کا نہ اول معلوم ہے یہ کیسے آئی اور آخر نہیں معلوم کہ کیا ہوگا اول و آخر ہی کتاب افتاد پرانی کتابیں آپ جب لیتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں دو تین ورخ پہلے کے نہیں کرتے ہیں تین چار ورخ آپ کے آخری نہیں رہتے بابا اولیاء کہتے ہیں معلوم نہیں کہاں سے آنا ہے میرا معلوم نہیں کہاں پہ جانا ہے میرا یہ علم کے کچھ علم نہیں ہے مجھ کو کیا علم کے کھونا ہے کہ پانا ہے میرا بہت بڑی بہت بڑے فلسفے کی بات چار اردو کے آسان مصروں میں کہ دی اسپائے کی ربائی ہمارے پاس نہیں ہے ایک مصرہ چلتا ہے جو زبان زدہ عام ہیں معلوم شد کہ ہیچ معلوم نہ شد اتنا معلوم ہوا کہ ہم کو کچھ بھی معلوم نہیں ہوا ایک آن کی دنیا ہے فریبی دنیا یہ جو دنیا ہے یہ آنی فانی ہے اور اس میں فریب ہے دھوکہ ہے ایک آن کی دنیا ہے فریبی دنیا ایک آن میں ہے قید یہ ساری دنیا ایک آن ہی آریت ملی ہے تجھ کو یہ بھی جو گزر گئی تو گزری دنیا اے انسان ماہ سمجھ ہزار سال زندہ رہے گا تو ایک آن کی دنیا ہے ایک آن تجھے آری ریایت ملی ہے آرزی طور پر ملی ہے مس سمجھ سب تھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاچ چلے گا بنجارا سامان سو برس کے ہیں کل کی خبر نہیں یہ بودھ و نبود کیا ہے کس کو معلوم اولیاء پوری چیزیں اولیاء کی پڑا یہ بودھ و نبود کیا ہے کس کو معلوم افلاق کی جو عدا ہے کس کو معلوم سب راز ہیں کہ کشان کی گردش کے عظیم خرشید میں کیا چھپا ہے کس کو معلوم سائنٹسٹ ہیں علوم جدید سے واقف ہیں علوم قرآن اور علوم احادیث اور شاعری کے منصف پر واقع ہیں الفاظ کو کس طریقے سے معصر بنانا اور دل میں اتار نا آسان ربائی آسان نہیں ہے کہنا لیکن ربائی کو اب آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ شراب معرفت شراب تہورہ شراب فکری قرآن مجید میں ایک آیت مسلسل آپ کو ملتی ہے اکثر رہم لا یا خیلون اکثر لوگ اکثر یعنی کیا 51% اور لا یا خیلون تاقل نہیں کرتے دیوانے نہیں ہیں اکثریت دیوانے نہیں ہیں لیکن پھول کو دیکھ کر اللہ کی سننائی نہیں یاد کرتے حسین چہرے کو دیکھ کر اس میں ایک مرتبہ یہ آپ کو معلوم ہے کہ فارسی سب سے پہلے جو تصوف کے صوفی شاعر تھے وہ ابو الخیر تھے وہ اپنے خانخواہ میں بیٹھے ہوئے ہیں ایک شخص آتا ہے اور پوچھتا ہے ایک سوال آگا درخوب روخان چے بھی نہیں ایک خوبصورت چہرے میں کیا دیکھا جائے ابو الخیر جواب نہیں دیتے سمجھتا ہے کہ شاید یہ بڑھے ہیں نہیں سن رہے ہیں اونچہ سنتے چیخ کے کہتا درخوب روخان چے بھی نہیں ایک خوبصورت چہرے میں آگا کیا دیکھا جائے سر اٹھا کے ایک ہرف آگے بڑھاتے ہیں تا چے بینی کس خدر تو دیکھ سکتا اگر تو بلحوص ہے تو اس خوبصورت چہرے میں فخت ناک نقشہ اور رنگ اور رخصار اور لب یہ چیزیں دیکھے گا لیکن اگر تیری فکر میں گیرائی ہے گہرائی ہے تو اس میں تو معرفت کردگار دیکھے گا تو اس میں حسن کردگار دیکھے گا تو اس میں تجلیات کردگار دیکھے گا تو اس میں تاثیرات معبود دیکھے گا تو اس میں احسن تقویم دیکھے گا تو اس میں خلیفہ فیل عرض کی تمام شناکتیں دیکھے گا کتنا تو دیکھ سکتا ہے فکر حرکس با خوت وہ ذہن کی جتنی تیری فکر ہے اس سے ساخی نے پلائی مجھے وہ بادا ہر بھید نظر آتا ہے بلکل سادہ ہر چیز ہے چند مرحلے مٹی کے یہ خش سر خم سر شہزادہ ساخی نے پلائی ہے مجھے وہ بادا وہ بادا کیا ہے وہ شراب کیا ہے وہ سہبہ کیا ہے وہ شراب تہورہ ہے وہ معرفت کی شراب ہے سمجھ نے کا انداز ہے تو جب آپ نے معرفت پی لی صوفیوں سے سوال کیا جاتا ہے اللہ کو آپ اس آنکھ کی جو روشنی ہے جس کو ہم بسارت کہتے ہیں اس سے نہیں دیکھ سکتے اللہ سائنس کی تاریخوں سے دیکھا نہیں جاتا جو روشنی آنکھ سے دیکھی جاتی ہے اس کو بسارت کہتے ہیں اور جو نظر دل کی ہوتی ہے اس کو بسیرت کہتے ہیں دیکھئے تصوف میں اخلاق اور اخلاص کی تربیت ہے اخلاق وہ ہیں جو باہر اور بیرون ہے میں آپ کو سلام کر رہا ہوں میں آپ کا عدب کر رہا ہوں میں آپ سے کس طرح مل رہا ہوں میں کیا لباس پہن رہا ہوں تو ظاہری جتنی چیزیں ہیں وہ ہے اخلاق اور جو باطنی چیزیں ہیں جو آپ کے دل میں ہیں ایک یتیم کو دیکھا آپ کا دل رو رہا ہے ظلم کو آپ برداشت نہیں کر سکتے وہ ہے آپ کے اخلاص سوفیز جو ہیں وہ جب تک حاصل نہیں ہوتی جب تک شراب معرفت پینا جائے تو اللہ نے ساخی یہاں پر اللہ ہے ساخی نے پلائی ہی مجھے وہ بادہ ہر بھید نظر آیا ہے بلکل سادہ اب یہ اسی لئے اقبال نے کہا تھا دیگر دانہ راز آیت کے نہ آئے دوسرا پھر کوئی اس طرح سے کوئی راز کو جاننے والا آئے گا یا نہیں آئے گا ساخی نے پلائی ہے مجھے وہ بادہ ہر بھید نظر آتا ہے بلکل سادہ ہر چیز ہے چند مرحلے مٹی کے یہ زندگی کے مرحلے ہیں یہ فکری یہ ریاضت کے یہ عبادت کے یہ محنت کے کچھ مسئلے ہیں یہ خشت یہ ایٹ سر خون یہ سرائی کی گردن سر شہزادہ یہ کسی شہزادہ کا سر تھا پہلے شہزادہ تھا جس کا سر جس کے سر پر تاج تھا وہ شہزادہ مر گیا اور جب وہ مٹی بن گیا تو اسی مٹی سے یہ اینٹ بنی ہے اسی مٹی سے یہ سرائی کی آپ کے گردن بنی ہے مٹی کا پیالہ ہے عجب اے ساخی پیالے میں ہے دنیا اے طرف اے ساخی یہ مٹی کا پیالہ بھی عجب پیالہ ہے میرے معبود پیالے میں ہے دنیا اے طرف اے ساخی یہ دنیا جو کھکشا ہے یہ جو کائنات ہے جس میں اتنی رنگینی جس میں اتنی جذبہ جس میں اتنی اپنے طرف کھینچنے کی خوت ہے وہ عجیب چیز ہے وہ شما کی روشنی میں پینا میں ناب یاد آتی ہے گزری ہوئی شب اے ساخی تو کل رات جو میں مراقبے میں تھا کل رات جو میں سما میں تھا کل رات جو میں یاد خدا میں کھو گیا تھا وہ جو آپ کے روشنی تھی اس روشنی میں جو میں معرفت کی شراب پی رہا تھا یہ سرف ہیں سرف خدا کی مٹی آپ ایک حسین چہرے کو ایک حسین جسم کو کہتے ہیں اس کا بدن جو ہے ایک سرف کی طرح سے سرف کیا ہے وہ مخروطی درخت ہے جو باغ کی زینت ہے تو یہ خوبصورت بدن یہ سرف ہیں سرف خدا کی مٹی یہ جو باغ میں جا کر تو سرف کا درخت دیکھ رہا ہے یہ درحقی خط یہ سرف خدا تھے یہ شمشات بدن تھے جو زمین میں خاک ہو گئے جس سے یہ جھاڑ پیدا ہوا ہے یہ لالے ہیں سب لالے رخان کی مٹی یہ جو لالے کا پھول جو کھلا ہے یہ درحقی یہ جو حسینائیں تھیں جو جن کے چہرے لال رخان کی طرح سے تھے ان کی مٹی یہ زہر وشان کی مٹی سے بنا ہے جگن ہیں تمام سیم بران کی مٹی اور یہ جگن جو آپ کے فضاء میں چہک رہے ہیں یہ جگن جو فضاء میں آپ کے چمک رہے ہیں یہ چمک ان کی کیا ہے یہ سیم بران گورے بدنوں کی آپ کے مٹی سے بنے چار مصرے بتانے کی کوشش یہ ہے کہ دیکھو یہ سب آرزی ہے یہ ساغر و کوزہ و صبو ایسا خی یہ سارے ہیں مٹی کی نمو ایسا خی ایک روز ہمیں انہی میں آنا ہوگا ایک روز ہمیں انہی میں آنا ہوگا اس میں نہیں شک کی گفتگو ایسا خی سادے الفاظوں میں بہت اہم محلسل کو پیش کر رہے مٹی کا بنا ہوا لب اہم ہے یہ جو حسینہ کا جو ہونٹ ہے یمنی ریڈ لیپ یہ مٹی سے بنا ہے مٹی کی بناوٹ آنکھ کا گوہر ہے یہ جو خوبصورت آنکھ ہے یہ مٹی کی بجے سے بنا ہے مٹی کے بنے ہوئے ہیں سب ٹوٹیں گے وہ کوزہ ہے وہ کمار وہ ساغر ہے یہ سب مٹی کے بنے ہوئے ہیں وہ کمار جو کوزہ بنا رہا ہے وہ چار پر جو کوزہ جو بن رہا ہے یہ سب ٹوٹیں گے یہ سب فنا ہوں گے تو آپ دیکھیں دنیا تو یہ کہتی ہے کہ مستی ہے شراب شراب سے استفادہ کیا ہے شراب یہاں پر مانی آپ کے تہورہ ہے شراب کے مانی یہاں پر ارغوانی شراب نہیں ہے دنیا کہتی ہے بھئی یہ صوفیوں کا یہ نشاہ ہے یا اللہ اللہ کہنا دنیا تو یہ کہتی ہے کہ ہوں کہ ہستی ہے شراب لیکن بابا اولیاء یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ شراب معرفت زندگی ہے اس کے بغیر جینا حرام ہے اس کے بغیر جینا آپ کے مردگی ہے جنت کا معاوزہ میں مل جاتی ہے ان داموں تو بہنگی نہیں سستی ہے شراب یعنی شراب معرفت پیو تو جنت بھی مل جاتی ہے کتنے آسانی سے تمہیں مل جائیں گے اس بات پر سب غور کریں گے شاید مسلسل ربائیات پڑ رہا ہوں میں میرے پاس وقت نہیں ورنہ میں ڈیٹیل میں جاتا تو ہر ربائی کے بارے میں بہت کچھ کہتا اس کی عدبیت اس کے محاسن اس میں آپ کے جو تشبیحات ہیں اس میں جو علامات اور اشارات ہیں اس میں جو سنائے آپ کے لفظی اور مانوی ہیں اس میں جو محاورے اور روزمرہ ہیں یہ سب کو میں الگ رکھ رہا ہوں وقت نہیں میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ ربائیات تراشے ہوئے ہیرے ہیں اس بات پر سب غور کریں گے شاید ایک اور چیز میں آپ محسوس کر رہے ہیں کہ کتنی آپ کے ربائیات میں نغمگی ہے what an organic rhythm here لفظوں کو جو مصروں میں پرو دیتے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کیونکہ ہر لفظ خود ایک organic rhythm رکھتا ہے پھر اس کے ساتھ سے جو آپ کے جو مصرہ ہوتا ہے اس میں ایک خسم کی لہر ہوتی ہے نغمگی کی ان سب کو جوڑ دیتے ہیں اور تقرار کرتے ہیں ایک لفظ کی بعض وقت تو ایک ہی لفظ سے پورا مطلب بدل دیتے اس بات پر سب غور کریں گے شاید آہیں بھی وہ دو چار بھریں گے شاید ہے ایک ہی بات اس میں پانی ہو کے میں پانی ہو کے شراب میں کیا ہے شراب ہے ایک ہی بات اس میں پانی ہو کے میں ہم ٹوٹ کے ساغر ہی بنیں گے شاید ہماری مٹی سے ساغر ہی بنیں گے میں صرف وہی ربائیات پیش کر رہا ہوں جس میں سراہی کا ذکر ہے جس میں ساغر کا ذکر ہے جس میں می کا ذکر ہے جس میں پینے کا ذکر ہے جس میں پیلانے کا ذکر ہے یہ حل نہیں تجھ پہ نمائی ہ دیکھے گا کوزہ ہو پیالہ ہو سبو ہو کے خم ہو ساغر ہو یا سرائی ہو یا کوزہ ہو یا پیالہ ہو ہے ٹوٹ کے بننا انہیں انسان ساکری یہ سب ٹوٹ کے انسان بننے والے ہیں انہی سے آپ کے انسان بنے گا آپ نے دیکھا میں نے ایک ربائی مولانا روم کی پڑی تھی کہ تو اگر مشرق ہے تو اگر آتش پرست ہے تو اگر بدھ پرست ہے پلٹ کر آن ہمارے پاس کیونکہ ہماری درگاہ میں ہر ایک خبول ہے ست بار گر توبہ شکستی بازا تو نے اگر سو بار بھی توبہ توڑی ہے آجا بابا کہتے ہیں تاچند کلیسا وہ کنشتو محراب کب تک یہ بات کرتے رہے ہیں ہم مسجد کی چرچ کی اور مندر کی تاچند کلیسا وہ کنشتو محراب تاچند یہ واس کے جہنم کا عذاب اور کب تک یہ ملہ ہم کو ڈراتے رہے کہ تم لوگ جو ہے دوزک میں دالو جارو گے تو جو ہے جل کے جو ہے ہندن منو گے پلا منو گے اے کاش جہاں پہ آج روشنی ہوتی استاد ازل نے کل جو لکھی تھی کتاب وہ قرآن مجید یہ جو کائنات کی کتاب ہے یہ جو پھول کھلتا ہے یہ جو فروڈ بنتا ہے یہ جو آپ کے خوبصورت چہرہ زمین میں آپ کے دفن ہوتا ہے یہ سب جو ازل سے کتاب میں لکھا گیا ہے جس کا ذکر خود قرآن مجید میں آیا کاش کے اس کی روشنی پھیل تھی مجھ پہ عجب احسان کیا ساخی نے دی میری بسارت کو جلا ساخی نے جس جرے میں تارش نظر آتا ہے وہ جرہ شراب کا دیا ساخی نے کب تک پڑھتا رہا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک سو نوت سے زیادہ ربائیات ساٹھ سے زیادہ آپ کے ایک ہی مضمون میں ربائیات امدہ زبان سلیس اور سادگی الفاظ کا رچاؤ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہ امدہ ربائیات بابا اوری اولیاء کے ہمارے درمیان ایک توفے سے کم نہیں ہیں تو چاہیے یہ کہ میں اپنے جملوں کو ایک منٹ میں ختم کر رہا ہوں پڑھا جائے ان تعلیمات کو عام کیا جائے اور یہ بتایا جائے کہ ہمارے عدب میں ایسی چیزیں موجود ہیں یہ روخ جانا کو دکھایا جائے دنیا میں پیش کیا جائے کہ سوائے محبت کے اس دین میں اور کوئی چیز نہیں ہے جو لوگ تفرخہ ڈالتے ہیں ان کو سکھایا جائے کہ وہ بھی مٹی سے بنے ہیں اسی مٹی سے جو اس مٹی میں فنا ہونے والے ہیں ایک سو نوت کے خریب کی ربائیات ہیں میں سات یا آٹھ یا دس ربائیات سے زیادہ پیش نہیں کر سکا وقت ملے گا تو پھر کبھی بات کروں گا بہرحال اگر ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ دریا کا شیرین پانی پوری طریقے سے سینچا نہ جائے کم از کم اپنی سراہی اور اپنے ساغر میں اتنا تو کھینچا جائے کہ کچھ ہماری پیاس بوش سکے شاید اس کی میں نے آج کوشش کی ہے آپ سب سلامت رہیں بس اسی کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو تمام کرتا ہوں شکریہ ماشاءاللہ ڈاکٹر تقیابی صاحب بہت بہت شکریہ آپ میں انتہائی خوبصورت انداز میں اور اتنے کم وقت میں اتنے وسیع موضوعات پر سہرحاصل گفتگو کی ہمارا تو دل چاہ رہا ہے کہ ہم اور سنتے رہیں لیکن ظاہر ہے کہ وقت کی کمی ہے اور آپ کی اور مصروفیات بھی ہے لیکن اس اسلے کو ہم انشاءاللہ جاری رکھیں گے اور وقتوں اور فوقتوں آپ سے درخواست کرتے لیں گے آپ نے ہمیشہ ہماری درخواست کو بول کیا اور اپنے حقیمتی وقت میں سے نکال کر جو ہے ان ربائیات پر اپنے خیالات کا اظہار کیا میرا خیال ہے کہ ایک جوہر شاناسی جوہر کو سمجھ سکتا ہے ایک شایر اور عدیب ہی ان ربائیات کو سمجھ سکتا ہے ہم تو شاید عقیدت میں اور وہ اس طرح نہیں اس کو دیتے لیکن ایک شایر اور ایک عدیب اور ایک محقق جس طرح اس کو دیکھتا ہے بہت بہت شکریہ باکٹر صاحب اس حوالے سے ہم جو ہے سوابہ جواب کا استرسلہ شروع کرتے ہیں اگر کوئی سوال کسی کے ذہن میں ہو تو چیٹ باکس میں سوی لہتر بھائی نے آپ انیوٹ کر کے ڈائریکٹ تکیہ عبدی صاحب سے سوال پھول سکتے ہیں سوال بھائی اگر آپ ہیں جی اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ بہت اچھی گفتگو آپ نے کی ربائیات کے حوالے سے اور ہمارے علم میں اضافہ کیا شراب تہورہ سے متعلق یہ question ہے میرا کہ آپ کی گفتگو میں جو شراب تہورہ آپ نے استعمال کیا کہ اس کا مطلب روحانی روحانیت کے حوالے سے روحانی ترقی کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں دیکھئے شراب تہورہ وہ شراب ہے جو جنت میں جنتیوں کو دی جائے گی شراب تہورہ وہ شراب ہے جو ایک شرب ہے یعنی ہمارے جو تلمیہات ہیں اسلامی اس میں شراب تہورہ یعنی ایسی شراب جس کے پینے سے ہمارے طبقات آپ کے طبق روشن ہو جائیں ہم کو جو ہے تو جنت میں جنتیوں کو جو شراب دی جائے گی جو اس کے نشم سے مدھوش رہیں گے اس کو آپ کے جو ہے شراب تہورہ کہا جاتا ہے ہماری جو شراب یہاں پر ہے جس کو آپ کے اسلام نے آپ کے ناجائز قرار دیا حرام شراب دیا وہ شراب ارغوانی ہے وہ تصوف میں اور ہماری بہت سی آپ کے اسلامی لٹریچر میں شراب تہورہ کا یعنی پاک شراب جیسا میں نے ایک چھے مصرہ اپنا پڑا تھا کہ جس کا نہ پینا حرام تو شراب ارغوانی کا پینا حرام ہے اور شراب تہورہ کا نہ پینا آپ کے حرام ہے یہ پرانی اسطلاح ہے جو تصوف سے ہمیں ملی ہے لیکن بہت عام ہے تہورہ اور یہ وہی شراب ہے جو آپ کے جنت میں بھی ہم کو ایز مشروب ملے گی روح افضا ہے یہ آپ کے جو اس کو شراب تہورہ کہتے ہیں جس سے بابا نے پورے آپ کے جو ہے گفتگو جو کی ہے اور جو ساغر اور خوم اور یہ چیزیں بنائی ہیں وہ بھی اسی شراب کے پینے کے لیے آپ کے جو ہے بنائی ہے جی جی ماشاءاللہ اچھا روکر صاحب آپ نے ویسا تو اپنے اس لیکچر میں تاقیت تک اس کو ایکسپرین کر دیا ہے لیکن میں تھوڑا سا اور مزید جاننا چاہوں گا کہ جو سیر کا جس سے ذکر کیا جس سے ٹاپک تھا اس لوالے سے بتائیے کہ سیر سے کیا مراد ہے سیر اور سلوک جو ہیں آپ کے یہ تصویفی جو ہیں فکری وہ ہیں یعنی کسی سیرت پر عمل کرنا یعنی تصویف جو جتنے بھی گفتگو میں نے کی وہ سیر اور سلوک کی تھی یعنی اپنے آپ کو جو ہے اپنے نفس امارہ کو مارنا اپنے نفسیں آپ کے پاکیزگی کی تربیت اپنی جو ہے کیا کہتے ہیں اخلاقی اخلاق کی تربیت اور یعنی طریقہ جز خدمت خلق نیس لوگوں کی جو ہے خدمت کرنا تو سلوک جو ہے وہ ہے کہ جیسے میں کہتا ہوں میرا سلوک یہ ہے یعنی میں آپ سے کیا اخلاق پیش کروں گا یعنی ایک صوفی جو ہے ایک اچھا انسان دوسرے انسان کا یعنی مخام انسان حقوق انسان احترام انسان عظمت انسان اس کو جو شخص جانتا ہے وہ اندہ سلوک کر سکتا ہے اسلامی سلوک کر سکتا ہے یعنی چلے جو راہ تو چونٹی کو بھی بچا کے چلے یعنی چونٹی یہاں پر استیارے کے طور پر استعمال کی گئی ہے ایک چھوٹا سا چھوٹا ایک معمولی سے معمولی ایک آپ کے نادار سے نادار شخص بھی ہے تو اس کو احترام سے بات کرو اس وجہ سے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے تم بھی بندے ہو وہ بھی مٹی سے بنائے تم بھی مٹی سے بنائے تو اس کو کہتے ہیں سلوک اور سیر جو ہے ان چیزوں پر چلنے کا نام سیر ہے یعنی سیرہ سے تو سیر جو ہے آپ کے یوں ہے کہ جیسے حضرت خاجہ مہیندین چشتی نے کہا کہ اللہ اس شخص کو بہتر جانتا ہے جو آپ کے سخاوت بھی رکھے شفقت بھی رکھے اور توازو بھی رکھے جو دلوں کو تو برائے وصل کردن آمدی نے برائے فصل کردن آمدی اللہ نے انسان کو بھیجا ہے پیغمبروں کو بھیجا ہے کہ جا کر رسولوں کو بھیجا ہے کہ لوگوں کو جوڑو لوگوں کے دلوں کو جوڑو نائن کو ان کو توڑو تو وصل کرنا ہے ہم کو فصل نہیں کرنا ہے تو سیر و سلوک جو ہیں تصوف کے وہ منازل ہیں جس میں ایک آپ کے صوفی جو ہے وہ سب اللہ کو حاضر و ناظر رکھ کر بندوں کی خدمت میں اپنے آپ کو پوری طریقے سے یعنی فنا کر دیتا ہے تو جب وہ آپ کے خدمت میں فنا کر دے گا عشق خدا میں اپنے آپ کو فنا کر دے گا عشق اللہ میں فنا کر دے گا تو اس کو اللہ کی ذات میں جو ہے بخا حاصل ہوگا تو اسی کو سیر و سلوک کہتے ہیں جو ان تمام آپ کے جو ہے گفتار میں اور جو چیزیں بیان کی گئی ہیں آپ کے جو ہے اولیاء نے اس میں شامل ہے تو تصوف کی منزلیں ہیں تصوف کے راستے ہیں تصوف کا برتاؤ ہے تصوف کا تفکر ہے تصوف کا عمل ہے جس سب کو آپ کے جو ہے سیر و سلوک میں شامل ہے ماشاء اللہ بہت خوب باکر صاحب نے بہت اچھی دیکھا اس پر ایکسپین کیا کامران علم نے مجھے ہن ریس کیا تو وہ ادر سوال کرنا چاہیں تو جی ان میوٹ کر کے پر سکتے ہیں جی اسلام علیکم بہت شکریہ ڈاکر صاحب اگین it was pleasure having you here بہت تفصیل سے آپ نے آج ڈسکس کیا میں ایک میرے ذہن میں جب آپ ربائیات پڑھ رہے تھے اور مختلف کلامہ پڑھ رہے تھے تو ذہن میں یہ سوال آرہا تھا کہ جو شورہ حضرات ہوتے ہیں یا میں بات کر رہا ہوں سپیسپیکلی جو عشق حقیقی کے جن کا موضوع ہے جن کی تلاش ہے وہ جب کلام لکھتے ہیں بحیثیت شاعر آپ خود بھی کیونکہ تو وہ کیفیات جو ہیں وہ کیسے ان کو لفظوں میں ڈھالتے ہیں جو لگتا ایسا ہے کہ وہ مشاہدہ ہے جس کو وہ بیان کر رہے ہیں تو وہ یہ کس طرح کا فیز ہوتا ہے جس سے وہ جو مشاہدہ ہے وہ اتنی خوبصورتی کے ساتھ وہ ظاہر ہوتا ہے تو اس کیفیت کو تھوڑا سا اگر آپ بیان کر سکیں کیونکہ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں بڑی سوچ بیچار کرنی پڑتی ہے یعنی میں ایک کام کر رہا ہوں تو میں اس کو لکھتا ہوں پھر دوبارہ دیکھتا ہوں ٹھیک ہے یا نہیں پھر اس کو کرتا ہوں مکر یہ کچھ ایسا کام نہیں لگتا بہت بہت انداز سوال ہے کامرہ صاحب میں یہ آرز کر رہا ہوں کہ انسان کا جو شعور ہے دیکھئے انسان تمام ہیوانوں سے اس وجہ سے آپ کے جو ہے اشرف المخلوقات ہوا ہے نہ اس وجہ سے کہ وہ طاقتور ہے ہماری طاقت کچھ بھی نہیں ہے شیر کے سامنے ہاتھی کے سامنے ہماری جو ہے بینائی کچھ بھی نہیں ہے ایک آپ کے ولچر کے سامنے یا ایک اخواب کے سامنے جو ہرے گھانس میں ہرے ٹڈڈے کو دیکھ سکتا ہے تو ہم انسانی خوا جو ہیں انسان سب سے خوی اس وجہ سے ہے کہ شعور کی وجہ سے کانشنس کی وجہ سے جو ہم کل کا سوچ سکتے ہیں ہم اپنے دفعہ کیلئے باتیں کر سکتے ہیں ہم فقیر کو آپ کے پیسے بھی دے سکتے ہیں سواب کما سکتے ہیں اور کسی یتیم کا مال ہڑپ کر کر عذاب بھی لے سکتے ہیں کیونکہ انسان جو ہے تین چیزیں رکھتا ہے جو حیوان نہیں رکھتا ایک یہ ہے کہ وہ مختار اور مجبور کے درمیانی کیفیت ہے جتنے بھی آپ کے پہاڑ ہیں وہ مجبور ہیں ہل نہیں سکتے بول نہیں سکتے جمادات ہیں نباتات اسی طرح سے حیوانات اسی طرح سے انسان آپ کے مجبور دوسری چیز یہ انسان جو ہے اشرف المخلوقات ہے یعنی وہ اسی وجہ سے شور تو شاعری کا جو آپ نے ذکر کیا کہ یہ شیئر جو ہے اس طریقے سے یہ مطالب کو شاعر اپنے الفاظوں میں بیان کیا کر سکتا ہے تو پہلی چیز عرض کروں کہ الفاظ محدود ہیں اور خیال جو ہے لا محدود ہے لیکن ہمارے پاس کانشیسنس کی تین حصے ہیں ایک انکانشیس ہے ایک سبکانشیس ہے اور ایک کانشیس ہے یعنی شور تہت شور لا شور تو لا شور جو ہے لائک اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہمارا یونیورس ہے جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں وہ صرف آپ کے شور ہے یعنی یہ یہ 1% اور 1% لیکن لیکن ایک ملک 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 تو خیال جو ہے شاعری کا بلیک میٹر سے نکلتا ہے جو بہت بڑا خزانہ ہے جیسے یہ کائکشان روزانہ بن رہے ہیں on orbits thousands of systems are coming in existence because there is a lot of آپ کے جو ہے this is called بلیک میٹر بلیک میٹر کی جو ہے باس ایسے آفتاب اور ایسے سن ہیں سولار سسٹم ایسے ہیں جن کی روشنی ابھی تک ہم تک پہنچی نہیں ہے تو خیال جو ہے وہ رہتا ہے unconscious area میں تو جب وہ اوپر آتا ہے we don't know how تو جیسے ہی وہ ایک آپ کے اپنی فضاء کو چھوڑ کر subconscious میں آتا ہے تو اگدم وہ جو شاعر ہوتا ہے اس کو ایک پرندہ اڑتا ہوا خیال کا معلوم ہوتا ہے اور وہ خیال کیوں کہ لفظ کا کے کپڑے پہن کر آتا ہے جسم لے کے آتا ہے خیال کبھی بغیر الفاظ کے جسم کے نہیں آتا تو ایک خیال آتا ہے وہ پرندہ جیسے ہی سب کانشیس ایریہ میں آتا ہے شاعر اس کو کیچ کرتا ہے اور اس کو کانشیس کی مدد سے ری فائن کر کے شیر کی شکل میں لگا کر وہ آپ کو کاغس پہ لگ دیتا ہے تو خیال کا جو سنٹر ہے وہ انکانشیس ایریہ میں ہے ون ایٹ ریچس ٹو سب کانشیس لیول جب وہاں پر آتا ہے تو وہ الفاظ کا جسم لے کر آتا ہے اور پھر کانشیس اور انکانشیس کی مدد سے یہ شیر بن جاتا ہے تو الہامی کہتے ہیں اسی کو اسی کو کہتے ہیں شاعر الہامی یعنی فطری شاعر ایس آدد بزور واضو نیس ان دیس کینا ایچی انلیس یو ہیب دیٹ پرفیکشن تو انڈس ٹین کہ وہ کون سا خیال ہے جو سب کانشیس فیضا میں اڑ رہا ہے فورا اس کو کیچ کرتا ہے تو اس سے کامپلکیٹر بات ہے میں الفاظ میں شاہ سمجھا نہ سکھوں لیکن یہ ہے کہ ایک الہامی قیفیت ہے جس کو شاعر ہی پوری طریقہ سے درک کر سکتا ہے اور جو کچھ بھی اس کے پاس زخیرہ ہے الفاظ کا اس میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے تو جس کے پاس آپ کے یہ خوت ہو اور جس کے پاس زبان کے الفاظ کا زخیرہ زیادہ ہو تو اس کی بھی میارات ہیں ویل سیٹ ایسی کہہ لیا یا امدہ ترین موجز بیانی کہیں یہ بات ہے تو مجھے پریپیر ہونا ہے ایک دوسرے اس کے لیے ایک زوم کے لیے تو اگر میں آپ سے مرخص ہو سکھوں تو اگر آپ اجازت مجھے دیں اگر نہیں تو میں بیٹھتا ہوں نہیں جیسے آپ کی مرضی اگر آپ کے پاس بخنی ہے تو کوئی بات نہیں لیکن ہم یہ پروگرام جاری رکھتے ہیں آپ ضرور جاری رکھئے آپ ضرور جاری رکھی میں انشاءاللہ آپ کے کیا کہتے ہیں بہرحال ممنون ہوں آپ سب کا اور کچھ گفتگو آپ کے اس موضوع پر ہو گئی پہلے بھی کلندر بابا علیہ کی ربائیات پر افاق قدر ہیں بابا تا جدین ناکپوری کے اور اس کے لابہ ایک اور پروگرام ہو کر چکے ہیں تو ہم چاہیں گے رکٹر صاحب کہ آپ اپنے انتہائی قینتی وقت میں سے تھوڑا وقت ہمارے لئے نکالتے میں ہمیشہ حاضر اور اتنے علم کی باتیں ہوئی ہیں اور خلندر بابا علیہ کی اور باتیں ہم جاری رکھیں گے انشاءاللہ بہت بہت شکریہ سلمان سلمان اگر آپ کی عزت تو میں شکریہ کرنا چاہتے ہوں بہت زبردست پروگرام تھا اور ہمیشہ آتے ہیں آپ کی شفت ہم لوگ کے لئے بہت 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 شکریہ آپ اور مراقبال کینیڈا کہ اس طرح کے پروگرام مناکت کرنا کہ جو چیزیں ہمارے سامنے ہیں لنگ بابا کی روائیات جو ہم تکتے عرصے سے پڑھ لیکن جو ان کے اندر خزانے چھپے میں اس کو بہا لے لے کے لئے اس کو ہمیں سمجھانے کے لئے بہت ہم ہم بہت ہم شکریہ ممت فضل رحماند امریک ازیمیا فاؤنڈیشن کے پیزیڈن اور ایک منٹ ایک منٹ میں آپ سے کھوں گا کہ یہاں نگرام راک باہل کینیڈا رشید جیلانی صاحبہ وہ اگر لائن پر ہیں وہ شکریہ چاہیں تو شکریہ میں ان کا شکریہ آدھا کروں گا آپ کہ آپ لوگ کر رہے ہیں یہ کام شکریہ میرا کام ہے جیلانی صاحبہ کا بہت شکریہ میں کہ روشنی ہے اور اس روشنی کو ان تاریکی وں کے دور میں پھیلانا بہت ضروری ہے میں جیسا عرض کر چکا ہوں کہ اس وقت آپ کے یہ جو مذہب کو بدنام کیا جا رہا ہے دہشت گری وغیرہ سے تو اگر اس کو کسی طریقے سے ہم اخلاص اور اخلاق اور بھائی چارگی اور محبت اور سچ وہ ہے تو پھر آپ کے یہی تصور اور یہی مرسی ہے اور یہی آپ کے اسلامی شائری کی طرف رجوع کرنا پڑے گا یہ میں آرز کر رہا ہوں جی انشاءاللہ انشاءاللہ بہت سلام کی عمل کر سکے اور آگے عمل کے ساتھ لوگوں کو آگے سمجھا سکیں بہت شکریہ بہت امدہ مہترم بہت شکریہ آپ کا اللہ آپ سب کو سلامت رکھے انشاءاللہ اور ہم سب کو روشنی پھیلانے کی کوشش کریں گے محبت سے دل جوڑنے کی کوشش کریں گے دنیا اس زخیرے ہیں یہ نور کی جو روشنی ہیں کیونکہ جب یہ نور پھیلے گا تو خود بخود ان تعلیمات کا جو اندھیرا ہے جو دہشت گری اور آپ کے جہالت کی وجہ سے ہے وہ سب دور ہو جائے گا انشاءاللہ کام کرتے رہیں گے ضرور بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ مام کام من دکاث کام انشاءاللو کام س proper جانسル نمی شو�이 سپ해� jانسل کام جانسل 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 گ جانسل 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 امی افتحان مجدد و ام ہے ام ہے مهم ام او گر افتحاره اوہا شبانا اس کا بھی الناس کا اعلام باعتبار لتواب حدود رسول سلسولہ کہ ازیمی ذرہ اور این اس کا بڑھنے میں اچتیم اس کا اهم سلسولہ امی اتخاب پاکاولا افتحان صلسولہ شباہ است کمیدار این این اکتام کرنے والا آج رسول سلسولہ حضر خواجر شمسدین عزیمی صاحب اور حضور کلاندر بابا اولیا سو جو جت سے قامت اللہ نمیلہ بد swellتی ہزارت خواجر شمسدین عزیمی صاحب ہم آذر خواجر شمسدین عزیمی صاحب یا اگرام حان وادہ یا ازیمی سوی اوضور مادرہ ڈالنبا 17 ڈالنبا ساہرانبور اور زیمی صاحب کی طرح ان کے دور است قرار جب windsوب انساری رضا اللہ عنہ واقعای نام آزیمی صاحب ایزمی صاحب کی طورت خزور کلند بابا علیہ ہوتا اللہ علیہ سا رسول کا بیچسل صارق ایزمی صاحب ایزمی صاحب ایزمی صاحب نے جو لاسلہ کی طور پوری کیساری کے ساتھ خاطر طور پوری مجھرہ، ایسے مجھے طور پار سرمانے والا مطلعہ اوپنے دارہ شوارہ شر蘭 خطور پارس ویژیاتی آپ کو اچھاں ہے اور ان کے ساتے اچھاکا طور پاس گئی وہاں سے کلاند شوارلہ اور پاس بہاددین زکریہ درستی ازیمی سعب انجاز سلامی صلوارلہ مرحبا حول کیا ہمارا سلسلہ ملعا متشکل دیاری بیٹر یحتیم تلوگه بولو حس клиط حقومت دوران اوگه بھاب صوری علیه ریالا جسلسلہ ایساد ملکم تواتی ہیں مرحبا حلات مرحبا حلات ملتیشن ملکمه چلاسکا ملکمہ مرمی عرشات، رسید، دنمارک، سکتلیڈ، خلان پھکستان، ونزاران وجہ، مجھے مجھے اتوار دیوزید وش انتظار رقاء کسید، مرمی عزمی صاحب کا ساعت وقرائی دیوزید، ریب اتواری اسے مجھے اتوار وپرسیجا اور اینکات ساعت وقترائی کرنے والا مемуبود تھے الكرمschورتوں کا سپسلی کرنے، teamsی کسید کرنے والا قربائی کرنے، مستوارہ شاور ، لحصور کی طرف علیمات ہے علیہ علیہ اور social sciences Quranic interpretation and spiritual healing and the first edition of this monthly Digest was established in May 2013 and the Digest is released in both English and Urdu so now let's talk about Huzur Kalandir Baba Ölya Huzur Kalandir Baba Ölya is a Sufi Saint who was born in 1898 in Khwarja in India باری خیاری ویلیجہ خوش آجا خوش آجا And he was a spiritual teacher to Mr. Azimi Saab for over 16 years. He wrote these books. He wrote various books to call people towards the path of Allah and to bring people the spiritual knowledge. So some of those books are and the Rouhani Digest, which was originally established under Huzur Kalandar Baba Auliyah, but is now carried forward by Mr. Azimi Saab. So Huzur Kalandar Baba Auliyah, let's talk a little bit about his youth and childhood. So as a child and in his youth, he was simple by nature and well-mannered. He would never pick fights with anybody. He was always very caring of other people and he would help others more than their expectations. He was also a master of chess. He knew more than 400 moves in the game. His elementary education he got from Bulansher, so somewhere in the city. And his post-secondary education he gained at Aligarh University. That's where he got his admission. So after he was admitted into the university, he developed an inclination towards Sufism more so than before. And he would spend a lot of his time at Hazat Mulana Qabli Ramatulale's Mazar. And from there on, he also became a spiritual student to his grandfather, Hazat Nanatajuddin Nakburi Ramatulale. And he gained spiritual knowledge from Hazat Nanatajuddin Nakburi Ramatulale for nine years. So one thing that's very important to note is that Huzoor Kalimdar Baba Auliyah is actually the founder of Sil Sila Al-Zimiyah. He did this with the permissions and the blessings of the Prophet Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. And the Sil Sila was founded on July 1960. After his Faisal in 1979, through the instruction of Huzoor, I mean, sorry, through the instruction of the Prophet Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Huzoor Kalimdar Baba Auliyah then took Mr. Azeemi Saab as a student and the leader of the Sil Sil Sila Al-Zimiyah. From then on, Huzoor Kalimdar Baba Auliyah chose Mr. Azeemi Saab as a student and leader of the Sil Sila Al-Zimiyah. His Urst is celebrated every January on January the 27th. So an introduction to the Sil Sila Al-Zimiyah and some of the teachings that we have here. So the Sil Sila Al-Zimiyah is basically a method of delivering spiritual knowledge in the scientific world of today. And unlike the traditional methods of obtaining spiritual knowledge, Sil Sila Al-Zimiyah offers simple exercises such as meditation, which are based on the practices of Huzoor Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, those that he performed in the Cave Hira. And the Sil Sila's main objective is to connect us to our purpose of life, which is to become aware of oneself, achieve spiritual knowledge, and grow closer to the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. The Sil Sila has six main objectives. These include one, serving your religion. Two, sincerely following the teachings of the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Three, serving the creatures of Allah. Four, encouraging people to gain spiritual, religious and scientific knowledge. Five, developing a spiritual way of thinking. And six, understanding that all humans are a brotherhood, and we should not discriminate. And instead, we should love one another. Finally, some of the events that we have here. Like I mentioned before, we have an ORS program that's coming up for Huzur Kalan Narbaba Oliya. We also have an Adam Day program, which is celebrated on August 10th. And this program is to commemorate our forefather, Hazrat Adam Alaihi Wasallam. And the purpose is to sort of understand that we're all sort of children of Hazrat Adam Alaihi Wasallam. In that way, we're all brothers and sisters, and that we should live in a unity of diversity and also the message of Islam. So, thank you. That is the briefing of my presentation. So, today we covered a little history of Huzur Kalan Narbaba Oliya, Mr. Azimi Saab, some of the services that the silsula offers, the teachings of the silsula, and some of the events that the silsula offers as well. So, thank you.